مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں تو آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی دینی مدارس ہیں تو آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس سے آکے پوچھیں آپ کی کیا مشکلات ہیں آپ کے کیا مسائل ہیں تو ان مسائل کو حل کرنے میں ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں مدد کریں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات دوسرا کام کیا ہے نمی نے فرمایا عالم دوسرا سچ جس پر رشت کیا جائے عالم جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو خیر سکھاتا ہو یہ بڑی زبردست بات ہے خیر سکھاتا ہو کیونکہ ہر عالم لوگوں کو خیر بعض دفعہ عالم کا علم فتنے کا ذریعہ بن جاتا اختلافی مسائل میں ہر وقت ٹانگیں چوڑی کرنا ٹانگیں پتری کرنا یاد مانتا یاد مانتا زور سے آمی نائست نام اس میں مناظرے پھڑے اس سے اور کیا بھئی نعالم مندہ زیادہ اچھا تھا ایسی چیزوں میں الجھا دیا بھئی یہ فروعی اختلافی مسائل حل ہو چکے ہیں یہ چاروں مذاہب جو مدون ہوئے ہیں نا امام شافی کا فقہ امام ابو حنیف کا فقہ امام مالک کا امام آمدن حنبل کا یہ اختلافی مسائل کی بیس بھی تو ہوا ہے امت نے کہا بھئی سب کے پاس دلیل ہے تجھ سب ٹھیک ہیں کسی ایک کو فالو کرلو دوسرے کو برا بلا مت کہو آپ ایک حدیث لے کے بس سب کو وہی کھو یہی ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف لشکر بھیجا آپ نے فرمایا بھئی اثر کی نماز بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے کوئی بھی نہیں پڑے اب یہ حدیث آئی صحابہ کے پاس راستے میں اثر تضا ہونے لگی اب صحابہ پریشان ہو گئے بعض نے کہا بھئی ہمیں تو بنو قریضہ پہنچ کے ہی اثر پڑھنی ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہے بعض نے کہا نہیں بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا ہو جائے نبی کو کیا علم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی تو اس لئے ہم پڑھیں گے دونوں میں سے کسی ایک کا مقصد بھی نبی کی مخالفت بولو نہیں تھا ایک نے قرآن کی آیت کو فوکس کیا بھئی نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرق ہیں دسر کی نماز کی حفاظت کرو اور نبی کی حدیث میں تعویل کر دی انہوں نے دوسرے نے حدیث کو فالو کیا قرآن کی آیت میں تعویل کر دی دونوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاق ایک نے پڑھ لی اور ایک نے چھوڑ دی اس کے بعد واپس آئے ہیں اسی طرح بھائی بھائی تھے وہ کوئی فرقیں نہیں بنے کوئی یہ نہیں کہا یہ دائر اسلام سے خارج اور یہ دائر اسلام میں داخل نبی نے بھی کسی کو ملامت نہیں کی تو امام انیفق نے کبھی قرآن کی آیت کو ترجی دی حدیث میں تعویل کر لی امام شافی نے حدیث کو ترجی دے کے قرآن میں تعویل کر لی امام احمد نے حدیث کو ترجی دی قرآن میں تعویل کر لی کہیں امام مالک نے قرآن کو ترجی دے کر حدیث میں تعویل کر لی کہیں خبر متواتر کو اصل بنایا خبر واحد میں تعویل کر لی تو یہ سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے امت نے کہا یہ سب ٹھیک ہے کسی ایک کو بھی فالو کرلو دوسرے کو ملامت مت کرو لیکن اگر آپ نے علم حاصل کر کے لوگوں کو الجھا دیا یہ لوگ جو یہاں ہاتھ مانتے ہیں یہ ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا ان کو تو یہ نہیں پتا ان کو تو وہ نہیں پتا تو یہ وہ عالم نہیں ہے جو لوگوں کو خیر سکھا رہا ہے یہ وہ عالم ہے جو اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو لڑوا رہا ہے لیبل سب اچھے اچھی لگاتے ہیں خوب سمجھ لوگ فیرون نے جب یہ کہا تھا نا ایک شخص ایمان لے آیا تھا پانچ منٹ بعد کو طول دے سکتا ہوں کوئی جلدی تو نہیں ہے فیرون نے جو تھا فیرون کے دربار میں ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور اس نے فیرونیوں کو کہا کہ بھئی دیکھو ہم موسا کا انکار کر رہے ہیں علیہ السلام کا تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے یہ بڑی معقول بات کی اس نے آج ہمارے پاس حکومت ہے پچھلی امتوں کے حالات دیکھو بڑے بڑے طاقتور برباد ہو گئے بڑی لوجک کی بات کی فیرون نے پتا ہے ایک الٹی باتیں شروع کر دیں فیرون نے آگے سے فیرون نے کہا بھئی نہیں یہ بلکل غلط ہے موسا مازاللہ جھوٹے ہیں اور یہ پھر فیرون نے لیبل اس بات پر بڑا اچھا لگایا ساری الٹی باتوں پر لیبل کیا لگایا ما اوریکم اللہ ما آرہ وما اہدیکم اللہ سبیل الرشاد دیکھو میں جتنی درست بات کروں گا اتنی کوئی بھی درست بات نہیں کرے گا میں وہ بات کروں گا جس کا تمہیں فائدہ ہو یہ لیبل اچھا لگا رہا ہے نا میں غلط بات کبھی بھی نہیں کرتا ایسی بات کروں گا جس سے تمہیں کیا ہوگا بہت فائدہ ہوگا سبیل الرشاد سیدھا راستہ میں بتاؤں گا سیدھا راستہ یہ ہے کہ موسا کو میں نہیں مانتا لیبل فیرون نے بھی بہت اچھا لگایا اور موسا علیہ السلام کو کہا کہ یہ فساد پھیلارہے ہیں حالانکہ فساد موسا نہیں پھیلارہے تھے فساد کون پھیلارہ تھا فیرون پھیلارہ تھے تو آج کل جو لوگ کل جھاتے ہیں لوگوں کو لڑواتے ہیں فقی مسائل میں لیبل یہ لگاتے ہیں قرآن و سنت کی پیر بھی ہم سکھا رہے ہیں ہم امت کو متحد کر رہے ہیں لیکن امت اس سے متحد نہیں ہو رہی ہوتی امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میری سمجھ میں آیت کا مطلب آ رہا ہے وہ میں تھوپ رہا ہوں ساری امت پہ جو کچھ اور تشریح کرتا ہے میں اس کو نہیں مانتا اس کو اتحاد امت کا لیبل لگایا جاتا ہے تو اس لیے نبی نے فرمایا دوسرا شخص جس سے حسد جائز ہے وہ کون ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور اس علم سے لوگوں میں یعلمون الناس الخیر وہ کیا پھیلارا ہو خیر سکھا رہا ہو تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں داخل کریں میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو داخل کر دیں کیونکہ دیگر میدانوں میں بھی ہم نے ترقی کر دیں ہم نے ڈاکٹر بھی پیدا کر دیں ہم نے انجینئرز بھی پیدا کر دیں ہم نے سائنٹس بھی پیدا کر دیں اسی وجہ سے اتنے بچے پیدا کریں کہ ہر فیلم میں کھپا سکے ہوں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اصل وہ آگئے میں دوبارہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اتنے بچے آپ کے ہونے چاہیے کہ ان میں کچھ کو عالم بنا دو بھائی وہ بھی ضروری ہے صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے کچھ کو کیا بنا دو تاجر بنا دو پیسہ بھی کمانے سارے مول بھی بن گئے ہر وقت اببہ کے سامنے پیسے مانگ رہے ہوں گے میں جب مولانا بننے کے لیے مدرسے میں آیا پانچوے سال میں تھا اب اببہ ہمیں جیب خرچی دیتے تھے پاکٹ منی ہم کماتے تو تھے نہیں کچھ حالکہ میں پہلے کمارا تھا میری جوب لگ گئی تھی میں جوب چھوڑ کے مدرسے میں آیا ہوں تو جب جوب چھوڑ کے مدرسے میں آیا اب تو پیسے ہی نہیں ہوتے تھے تو میں پانچوے سال میں تھا میں نے کہا اببہ میری شادی کرا دو اببہ نے کہا بیٹا کچھ کچھ کماؤ کے تو شادی کرا ہوں گا سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے تو وہ اب میں کیسے مدرسے میں پڑھتا بغیر پیسوں کے تو میرے دو بھائیوں نے تعاون کیا میرے والد نے تعاون کیا کیونکہ تینوں کمارے تھے تو میں پڑھ گا اگر وہ تینوں نہ کمارے ہی ہوتے تو میں پڑھ پاتا بولتے کیوں نہیں بھائی دو بڑے بھائی اللہ ہم کی عمر برکت دے اور والد صاحب تینوں مجھے پیسے ہی دیتے تھے کہ بھائی چلو گا یہ پڑھ رہا ہے تو اس کی خرچے کس کے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ ہیں تو وہ اگر نہ کماتے تو ہم نہیں پڑھ پاتے تو اس لیے گھر میں کمانے والا بھی ہونا چاہیے کچھ ایسے ہوں جو دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں ایسے بھی ہونے چاہیے کچھ ایسے ہوں جو ایڈوکیشن کے میدان میں آگے بڑھیں بہت سارے میدان ہیں تو اس لیے بچے بھی بہت سارے ضروری ہیں اتنے شعبیں ہیں نا کہ اٹھارہ کم ہے اس کے حساب سے میں شرمندہ ہوں کہ اب کیا کریں تو یہاں جو مسلمان ہیں میں ان سے ایک ازارش کرتا ہوں کہ دیکھو اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بناو لاؤ دو کو بنا دو تین کو بنا دو لیکن بناو ضرور علم آپ کی وراثت میں چلنا چاہیے اور ان مدارس کو کا وزٹ کیا کرو ان کی مشکلات پوچھا کرو جب یہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کسی ایونٹ میں تو آیا کرو اس سے یہاں اسلام کی بہارے انشاءاللہ زندہ ہوں گی یہ سب کچھ آپ کے لیے قبر میں صدقہ جاریہ بنے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف روائے جزا بھولی موسیقی 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 موسیقی